بریک کے بعد خوش آمدید سورہ حامیم السجدہ کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش خدمت ہے ترجمہ تشریح سے پہلے حامیم السجدہ سورت کا تعارف یہ سورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جسے حوامیم کہا جاتا ہے اور جس کا تعارف پیچھے سورہ مؤمن کے شروع میں گزر چکا ہے اس سورت کے مزامین میں بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کے اثبات اور مشرقین کی تردید وغیرہ پر مشتمل ہے اس سورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اس لیے اس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام سورہ فسلت بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے نیز اسے سورت المصابیح اور سورت الاقوات بھی کہا جاتا ہے سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکو ہیں حامیم یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے مو موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے یہ صورت مکی ہے اور اس کے علاوہ بعض دوسری مکی صورتوں میں بھی زکاة کا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی البتہ اس کے تفصیلی احکام مدینہ منورہ میں آئے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے آگے فرمایا اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے اور اس نے زمین میں جمع ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی زمین میں برکت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخلوقات کے فائدے کی چیزیں پیدا فرمائیں اور ایسا نظام بنا دیا کہ وہ زمین سے ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں نکلتی رہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے زمین میں برکت ڈالے جانے کا ذکر فرما کر آگے فرمایا اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غزائیں پیدا کی سب کچھ چار دن میں ان چار دنوں میں زمین کی تخلیق بھی شامل ہے جس کے بارے میں پیچھے فرمایا گیا تھا کہ وہ دو دن میں مکمل فرمائی گئی لہذا دو دن میں زمین پیدا کی گئی اور دو دن میں اس زمین پر پہاڑ اور دوسری انسانی ضروریات کی چیزیں اور خوراک وغیرہ پیدا کرنے کا انتظام فرمایا گیا اس طرح زمین اور اس کے اوپر کی اشیاء پیدا کرنے میں کل چار دن استعمال فرمائے گئے اور دو دن میں ساتوں آسمان پیدا فرمائے گئے اس طرح کائنات کی تخلیق کل چھے دن میں مکمل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ آراف آیت نمبر چون سورہ یونس آیت نمبر تین سورہ ہوت آیت نمبر سات سورہ فرقان آیت نمبر انسٹ سورہ علی فلامی مسجدہ آیت نمبر چار اور سورہ حدید آیت نمبر چار میں مذکور ہے سورہ آراف میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنوں کا حساب سورج کے طلوع غروب کے بجائے کسی اور معیار پر ہوتا تھا جس کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ پیدا فرما دیتے لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اتمنان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے نیز اس میں اور بھی نہ جانے کیا کیا مسلحتیں ہوں گی جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ یہ سب کچھ چار دن میں پیدا فرمایا آگے فرمایا تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو لوگ بھی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوال کریں ان سب کے لیے یہ یک سا جواب ہے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والوں سے مراد وہ ساری مخلوقات ہیں جو زمین سے غزائیں حاصل کرنا چاہیں چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا جانور ان سب کو اللہ تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ زمین سے اپنی اپنی غزا حاصل کر سکیں مختلف مفسرین نے اس جملے کی یہ دونوں تفسیریں کی ہیں چنانچہ ترجمے میں بھی دونوں کی گنجائش ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین اور پہاڑ وغیرہ پیدا کیے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا شروع میں اللہ تعالی نے آسمان کا مادہ پیدا فرما دیا تھا جو دھوئے کی شکل میں تھا پھر دو دن میں اسے سات آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کر اس کا مستقل نظام قائم فرمایا چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں چلے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم کے تابے بن جاؤ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم خوشی سے ہمارے حکم کے تابے بننا نہ چاہو تب بھی تمہیں زبردستی تابے بننا ہی پڑے گا یعنی زمین اور آسمان میں وہی کام ہوں گے جن کا اپنی حکمت اور مسلحت کے مطابق تقوینی طور پر ہم حکم دیں گے تمہارے اندر یہ قدرت پیدا نہیں کی گئی ہے کہ تم ہمارے تقوینی احکام کی مخالفت کر سکو لہذا اگر تم خوشی سے نہیں چاہو گے تو زبردستی تمہیں کرنا وہی ہوگا جو ہمارا حکم ہے اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ انسان کا معاملہ کائنات کی دوسری مخلوقات سے مختلف ہے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے احکام کا پابند ہے ایک تقوینی احکام ہے مثلا یہ کہ وہ کب پیدا ہوگا کتنی عمر پائے گا اسے کونسی بیماریاں لاحق ہوں گی اس کی کتنی اولاد ہوگی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور ان معاملات میں انسان کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع رہنے پر مجبور ہے یہاں آسمان و زمین سے یہ مقالمہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی لیکن انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ان تقوینی احکام میں چونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے پر مجبور ہے اس لیے وہ ان احکام پر خوشی سے چلے یا ان پر ناخوش ہو ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا لہٰذا ایک بندہ ہونے کی وجہ سے انسان کو وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو زمین اور آسمان نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع رہیں گے لہٰذا غیر اختیاری معاملات میں جو بات بھی پیش آئے انسان کو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کم از کم عقلی طور پر راضی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایک قسم اور ہے جنہیں تشریعی احکام کہا جاتا ہے یعنی کونسی چیز حلال ہے کونسی حرام اللہ تعالیٰ کو کونسا کام پسند ہے کونسا نا پسند انسان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن اس بات پر اسے اس طرح مجبور نہیں کیا گیا جیسے تقوینی احکام پر وہ مجبور ہے بلکہ یہ احکام دینے کے بعد اسے یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان پر عمل کرے اور اگر چاہے تو نافرمانی کا راستہ اختیار کر لے اور یہی اس کا امتحان ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا چونکہ دوسری مخلوقات کو اس امتحان میں نہیں ڈالا گیا اس لیے ان کو نہ تشریعی احکام دیے گئے ہیں اور نہ نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے ان احکام پر بھی انسان کو خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس کی عبدی زندگی کی صلاح و فلاح اسی پر موقوف ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چنانچہ اس نے دو دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا یعنی آسمانوں کا نظام چلانے کے لیے جو احکام مناسب تھے وہ متعلقہ مخلوقات کو عطا فرما دیئے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ اس ذات کی نپی طلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی مکمل پھر بھی اگر یہ لوگ مو موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکہ آدھ اور سمود پر نازل ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو آگے سے اور پیچھے سے یہ ایک محاورہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر رخ سے اپنی قوموں کو سمجھانے کی کوشش کی چنانچہ ان کا یہ پیغام نقل فرما کر کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو آگے اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا لہٰذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں پھر آدھ کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی قرآن و سنت کی متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام دن اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی دن میں بزاتے خود کوئی عمومی نحوست نہیں ہوتی اس لیے یہاں منحوس دنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس ثابت ہوئے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجے جانے کا تذکرہ فرما کر آگے فرمایا تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی رہے سموت تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا زلت تھا اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جائے جائے گا چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں شروع میں مشرک لوگ بکھلاہٹ کے عالم میں یہ جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انعام آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے اس موقع پر اللہ تعالی خود انہی کے جسم کے مختلف حصوں سے ان کے خلاف گواہی دلوائیں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عامال کا علم نہیں ہے سعی بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ بعض احمق کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ کا نہ کوئی گواہ ہے اور نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چلے گا ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا گواہ ہے ہی خود ان کے جسم کے یہ آزا بھی ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا اس سے مراد وہ شیاطین بھی ہیں جو انسانوں کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے گناہوں کے لیے بہکاتے تھے اور ایسے انسان بھی جو گناہ کے کاموں کو مفید اور ضروری قرار دینے کے لیے ترہ ترہ کے دلائل گھڑتے اور ان کی بنیاد پر قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا آگے اللہ نے فرمایا چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں کہ وہ خوب زلیل ہوں دنیا میں انسان کے جو ساتھی اسے دین سے غافل کر کے گمراہ کرتے رہے وہ بھی اس میں داخل ہیں اور وہ شیطان جو اسے بہکاتا رہا وہ بھی ان دونوں کے بارے میں دوزخی شخص یہ کہے گا کہ مجھے یہ گمراہ کرنے والے نظر آ جائیں تو میں انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل پہ لاؤ نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے جس کی رحمت بھی کامل اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو یعنی جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اگرچہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے برابر کا بدلہ لے لو لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا اور تم نے اس کی برائی پر جو صبر کیا اس کا بہترین ثواب آخرت میں تمہیں ملے گا چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو آگے اللہ نے فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پنہ مانگ لیا کرو شیطان کے کچوکے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے دل میں کوئی گناہ کا یا کوئی برائی کرنے کا وسوسہ ڈالے تو تم اللہ تعالی کی پنہ مانگ لیا کرو جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ کہو چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا بے شک وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر واقعی تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں یہ آیت آیت سجدہ ہے یعنی جو شخص اس کی تلاوت کرے یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنے اس پر ایک سجدہ کرنا واجب ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجائی پڑی ہے پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان آیتوں کو ماننے سے انکار کیا جائے اور یہ بھی کہ انہیں غلط سلط مانا پہنائے جائیں آیت کی وعید دونوں صورتوں کو شامل ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا اچھا جو چاہو کر لو یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی بعض کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ عربی زبان میں کیوں اتارا گیا اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو یقینا یہ ایک موجزہ ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے اس لیے آپ پر کسی اور زبان کی وہی نازل ہونے سے واضح ہو جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر قرآن کسی اور زبان میں اتارا جاتا تو کہنے والے یہ اعتراض کرتے کہ عربی پیغمبر پر غیر عربی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے غرض جب بات معنی نہ ہو تو ہزار بہانے پیدا کر لیے جاتے ہیں چنانچہ اس کے جواب میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے کسی کو دور دراز جگہ سے پکارا جائے تو بساوقات نہ وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہے اور نہ دور کی آواز پر توجہ دیتا ہے اسی طرح یہ کافر لوگ قرآن کریم کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے محترم ناظرین یہاں چوبیس میں سپارے کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا مگر یہ موضوع اسی طرح سے چل رہا ہے اور چند ہی آیات کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا اختتام ہوگا چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی موضوع کو آگے جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداوں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازمان یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر کوئی نعام کرتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں محترم ناظرین یہاں سورہ حامیم السجدہ کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا اس کے بعد سورت شورہ شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروریم کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی